بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی رسول کریم سبعاتن یو ظلہم اللہ فی ظلی یوم لا ظلہ الا ظلہ سات قسم کے لوگوں میں سے پہلا ہے امام عادل دوسرا شابن ناشعہ فی عبادت ربی وہ نوجوان جس کی پرورش اپنے رب کی عبادت میں ہوئی وہ نوجوان جو بڑی عمر کی طرف بڑھا اپنے رب کی عبادت میں تو امام عادل کے بعد دوسری سیٹ اس کی ہے ذکر کے لحاظ سے درجوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میشود پریزگار حدیث شریف میں ایوہ الشاب العابد انتا اندی کباد ملائکہ تھی یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نوجوان پریزگار میرے نزدیک تو باز فرشتوں جیسا ہے یعنی جوانی کے اندر عبادت کا عجر اس لیے زیادہ ہے کہ جوانی میں عبادت کی اپوزیشن مضبوط ہوتی ہے یعنی عبادت سے روکنے والی قوت اور بڑاپے کے اندر وہ قوت کمزور ہو چکی ہوتی ہے تو جب شدید مخالفت ہو اس کے باوجود جو کام کیا جائے اس پر یعنی وہ اچھا کام جو ہے اس پر اللہ تعالیٰ زیادہ عجر و ثواب دیتا ہے جوانی کی عبادت جو ہے اس پر زیادہ عجر و ثواب ہے کہ اس عبادت کے لیے عبادت سے رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں جوانی کے اندر ایک قدیس شریف میں ہے یہ کہ اچھا جوان وہ ہے کہ جس جوان کی عادتیں بوڑوں والی ہوں اور شریر بوڑا وہ ہے کہ جو ہو تو بوڑا مگر وہ عادتیں جوانوں والی رکھتا ہو یعنی ان عادتوں سے مراد ہے بری حرکات تیسرے نمبر پر راجل قلبہ معلکن فی المساجد ایسا بندہ کہ اس کا دل مساجد میں معلک ہے مشکال شریف میں ہے راجل قلبہ معلکن فی المسجد یعنی وہاں پر واحد کا سیوہ ہے تو معلک کا لووی معنی ہے لٹکا ہوا ہونا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا دل سینے سے نکال کے مسجد میں لٹکا دیا گیا ہے تو معلک کا مطلب وہی ہے جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں کہ فلان کا دل فلان چیز سے لگ گیا ہے فلان کا دل مسجد سے لگ گیا ہے تو لگ جانے کا یہ مطلب نہیں کہ دل نکال کے دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کا خیال مسجد میں رہتا ہے کہ اسے اکثر دھیان مسجد کا رہتا ہے مسجد کے بارے میں اس کے دل میں اٹریکشن موجود ہے تو یہ ہے راجل قلبہ معلق فی المساجد یعنی اس کا تعلق مسجد سے ہے جو ہمارے عرف میں لفظ تعلق استعمال ہوتا ہے وہی یعنی معلق ہے جس کا کسی کے ساتھ تعلق ہو وہ اس سے متعلق ہوتا ہے اور وہ معلق یعنی اس کو اس کے ساتھ گویا کہ لٹکا دیا گیا ہے باندیا گیا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اسے اگلی نماز کا خیال مسجد کی طرف متوجہ رکھتا ہے کہ زور پڑھ کے نکلا ہے تو پھر اسے شوق ہے کہ میں جلدی اثر پڑھنے آؤں یعنی اس کا کمال یہ ہے کہ گھر بھی ہو دکان پر یا دیرے پر تو اس کا دل مسجد میں رہتا ہے دل مسجد میں رہتا ہے یعنی دل کے خیالات مسجد میں رہتے ہیں نہ کہ جب جسمانی طور پر مسجد میں ہو اور دل باہر نکل جائے یعنی دل دیرے پہ پہنچا ہوا ہو دل کا خیال تو اس کی نفی ہے یہ ہے کہ جب مسجد میں ہے پھر تو دل ویسے مسجد میں ہے خیال بھی مسجد کا ہے لیکن جب گھر چلا جائے تو وہاں بھی اسے خیال مسجد کا رہتا ہے شوق ہے کہ میں کب دوبارہ مسجد میں پہنچوں گا آگے رجولانی تہابا فی اللہ دو قسم کے لوگ دو مرد ایسے ہی اس میں زمن یعنی عورتوں کا بھی ذکر ہوگا کہ مثلا ایک خاتون قرآن و سنت کا درس دیتی ہے دوسری خاتون اس سے درس حاصل کرتی ہیں تو ان کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے جیسا مردوں کا ہے رجولان دو مرد تہابا فی اللہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے فی اللہ فی اللہ لفظ اللہ سے پہلے مضاف محضوف ہے یعنی فی دین اللہ فی حب اللہ فی کلام اللہ ان کا آپس کا پیار اللہ کی وجہ سے ہے یعنی ایک جو ہے اس نے دوسرے کی اللہ کی طرف رہنمائی کی ہے ایک نے دوسرے کو اللہ کی محبت کی پہچان کرائی ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اجتماعا علیہ اسی محبت کی وجہ سے آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ اور اسی محبت کی وجہ سے پھر جدا ہوتے ہیں یعنی اپنے اپنے کام کے لیے اپنے اپنے شعبے میں چلے جاتے ہیں یعنی ان کی محبت کا سبب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک کے پاس پیسے ہیں اور دوسرا ان پیسوں کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے یا ایک کے پاس بڑا منصب ہے اور دوسرا اس بڑے دنیاوی منصب کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہے کہ میرا کوئی کام ہوا تو یہ کرا دے گا یہ جو پیار ہے جس پر قیامت کے دن اللہ کے قرب میں جگہ ملے گی کہ اس پیار کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوا اور کوئی سبب نہیں ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس پیار کی یعنی نہ اس کا حسن و جمال نہ اس کا پیسہ نہ اس کا منصب بلکہ صرف اور صرف اللہ کی وجہ سے ان کا آپس میں رابطہ ہے تو یہ رابطہ جو ہے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تو یہ رابطہ بھی جنت میں جانے کا باعث بنے گا اور اللہ کے قرب کا باعث بنے گا چونکہ ہے اللہ کی وجہ سے اسی کے اندر دوسری حدیث میں ہے رجلان تحاب فی اللہ احد ہما فی المشرق والآخر فی المغرب ایک مشرق میں رہتا ہے دوسرا مغرب میں رہتا ہے دونوں ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے اور اتنی دور ہیں ساری عمر ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تو قیامت کے دن اللہ ان کی ملاقات کرائے گا کہ یہ وہ ہے جس سے میرے لئے پیار کرتا تھا اس طرح یعنی پہلی سریوں کے جو آئمہ ہیں اولیاء کرام ہیں ان کو بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے مثلا حضرت داتا گنج بخش جویری رحمت اللہ کا زمانہ ہم نے نہیں پایا اور ہم نے ان کی زیارت نہیں کی لیکن ان سے محبت کرتے ہیں یا حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ محب اور محبوب ان کی ملاقات اللہ کرا دے گا کہ یہ وہ ہیں علی حجویری جن سے تو میرے لئے پیار کرتا تھا یا یہ شیخ عبدالقادر ہیں جن سے تُو میری وجہ سے پیار کرتا تھا اس کے بعد ہے رجل ایسا بندہ کہ اس کو برے کام کی دعوت دی ایک ایسی عورت نے جس کا منصب بھی بڑا ہے اور جمال بھی بڑا ہے فقال تو اس نے اس کی اس بری دعوت کو مسترد کر دیا یہ کہتے ہوئے انی اخاف اللہ کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یعنی بدی بدی کے اسباب تھے وہ پورے پائے گئے تھے یعنی خود وہ عورت اس کو دعوت دے رہی تھی تو کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں تھی پھر وہ عورت جو ہے ہو سکتا ہے یعنی ایک جمال والی تو ہو مگر اس کا خاندان بڑا نہ ہو وہ مکمل نہیں کہ وہ ویسے خوبصورت تو ہے لیکن کسی عام سے خاندان کی ہے دوسرا یہ ہے کہ خوبصورت تو بہت یعنی خاندان تو بہت بڑا ہو شہزادی ہو لیکن خوبصورت نہ ہو تو جب یہ دونوں پائی جائیں چیزیں کہ خاندان بھی اس کا بڑا ہو اور خوبصورت بھی ہو اور پھر وہ خود ہی اس کو طلب کر رہی ہو اس کے باوجود یہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو اس کو بھی رب ذل جلال قیامت کے دن اپنے سائے رحمت میں جگہ آتا فرمائے گا آگے یہ ہے کہ ایسا شخص جس نے صدقہ کیا اور پوشیتہ کیا یہاں تک اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں کہ دائیں کیا خرچ کر رہا ہے یعنی بہت زیادہ خفیہ طریقے سے اس نے صدقہ کیا اسے بھی اللہ تعالی اپنے سائے رحمت میں جگہ آتا فرمائے گا رجل ایسا شخص جس نے اللہ کو یاد کیا درانحال کہ اس کا دل غیر کے خیال سے خالی تھا اور کوئی اس کے دل میں خیال نہیں تھا الگ تلگ بیٹھ کے وہ اللہ کو یاد کر رہا تھا اس کی دونوں آنکھیں بہ نکلیں یعنی دونوں آنکھوں سے عشق جاری ہو گئے اللہ کی یاد میں یعنی ان آنسوں کا باعث کوئی جسمانی درد نہیں تھا اور نہ ہی ان آنسوں کا باعث ریاکاری تھی وہ اللہ کی یاد میں اللہ کے جلال اور جمال میں یا اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے اس کے آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے تو اسے بھی اللہ تعالی قیامت کے دن اپنے سائر رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا تو یہ ساری صفتیں کمال کی ہیں اور ان میں ذکر کے لحاظ سے جو تذکرہ سب سے پہلے ہے وہ ہے امام عادل کا کہ جو زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنکھ یہ خود تو نہیں بہتی بلکہ آنسو بہتا ہے تو یہاں پر فائل آنکھ کو بنایا گیا ففادت اینا ہو تو اس کا امام کرمانی نے جواب دیا کہ یہ حمل مبالغتا ہے جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے تو وہاں پر بھی یعنی ہیا ضمیر جو فائل ہے تفید کا اس کا مرجع آئیون ہم ہے اچھا جی اب سال پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا تو یہ گیا ہے کہ سات قسم کے لوگ ہیں سات اقسام ہیں سات کٹیگریز ہیں یعنی سات جزی حقیقی نہیں کہ صرف سات مؤین شخص ہوں سات کلیاں ہیں جن کے اندر آگے کروڑوں لوگ ہو سکتے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی گفتگو کا سلیکہ بھی بتایا کہ اجمال کے بعد تفصیل کی جائے تو اس سے ایک ذہنوں کے اندر لگن پیدا ہوتی ہے کہ مخاطب جو ہے وہ انتظار میں ہے کہ اب سات چیزیں کیسے پوری ہوتی ہیں یا سات قسم کے انسان کیسے پورے ہوتی ہیں تو پھر یعنی اگلے نمبر کا مخاطب کو انتظار نہ ہوتا سمجھ تک شاید یہ ایک جملہ بول کس نے بس کر دینا ہے یا دو جملے بول کے لیکن جب پہلے کہا گیا سب عاتون اب مخاطب جو ہے اس کو انتظار ہے کہ پورے سات کیٹیگریز بیان ہوں گی تو پھر بات جو ہے وہ ختم ہوگی تو اس طرح یعنی مخاطب کی توجہ کے حصول کے لیے یہ انداز جو ہے اہم ہے اور اس میں پھر یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا یوں ذکر کرے تو پھر اس کو وہ پوری بھی کرنی پڑتی ہیں مستاذر ہوں تو پھر کر سکتا ہے اور اگر ایسا نہ کہو تو پھر دو چار بیان کر کے بھی سات میں سے چھپ کر جائے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ اس نے کہا تو اتنی تھی چیزیں لیکن ذکر اتنی کی ہیں تو لیکن جس وقت اجمال کے بعد تفصیل ہوگی تو اس میں حسن کلام کا بڑھ جائے گا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کا طریقہ بھی یہاں پر بیان کیا کہ اجمالاً فضیلت بیان کر کے پھر بعد میں اس فضیلت کے جو حاملین ہیں ان کا تذکرہ کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرمایا یہ سات قسم کے لوگ لیکن ذکر آٹھ قسم کے لوگوں کا ہے یعنی باقی جو ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں راجل 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 اور یہ ہے راجلان راجل راجلان تو یہ اس طرح مجموعی طور پر آٹھ بنتے ہیں تو امام کرمانی نے اس کا یہ جواب دیا کہ ساتھ ہی ہیں اس واسطے کے محبت جو ہے وہ ایک ایسا عمر ہے کہ جس کے لیے یہ چونکہ ایک نسبت کا عمر ہے تو اس کے لیے جانبین چاہیے تو جانبین کے بغیر اس کا وجود نہیں ہوتا تو مراد یہاں بھی یہ ہے کہ راجل یحب غیرہ فی اللہ یعنی ایسا بندہ جو دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے آگے پائی تب جائے جب جب دوسرا بھی اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے تو اس لئے ذکر ہوا راجل آن تحاب با فی اللہ ورنہ یہاں بھی ایک ہی مرد ہے یعنی جس طرح ذکر کیا گیا دوسرا راجل یحب غیرہ فی اللہ تو اس طرح مجموعی طور پر سات کیٹیگریز ہیں جو یہاں پر ذکر ہوا پھر انہوں نے سوال کی یہ جو شروع میں بیان کر دیا کہ یہ کیا مردوں کے ساتھ خاص ہے یا عورتیں بھی دو نیک عورتیں ہیں ایک جو ہے وہ شیخة القرآن شیخة الحدیث ہے اور اس کے پاس دوسری عورتیں آتی ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لئے تو کہتے ہیں کل تو لیسا مختصن یعنی یہ مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے عورتیں بھی مراد ہیں یہ تمام مکلفین کے لئے عام ہیں تو مرد بھی مکلف ہے جس طرح عورت بھی مکلف ہے تو وہ بھی یہاں مراد ہیں یعنی اس میں جب وہ زندہ تھے تو ان کی محبت تھی نمازیوں سے ان کی محبت تھی روزہ داروں سے قرآن سنت پڑھنے والوں سے تو وہ محبت وہ پہلے کر چکے ہیں قیامت تک نمازیوں کے ساتھ روزہ داروں کے ساتھ مبلغین کے ساتھ اللہ والوں کے ساتھ جو ان کا مشن لے چلیں گے تو اس واسطے ان کی طرف سے تو پہلے پائی گئی ہے وصف کے لحاظ سے اگرچہ جزی حقیقی اور شخص کے لحاظ سے نہیں پائی گئی لیکن جو اس کا میرٹ ہے اس کے ساتھ ان کی محبت اس وقت بھی تھی تو بعد والے جو اس میرٹ سے متصف ہوئے تو یقیناً وہ ان کے محبوب قرار پائے اور ان کی طرف سے اس محبت کا تحقق بعد میں ہوا اگلی حدیث ویسے گزری ہوئی ہے اس میں لفظ جو ہے وہ آخر میں فکعنی انظر الہ وبی سے خاتمی ہی گوہ کہ میں دیکھ رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کی طرف یہ یعنی راوی اس لئے بتا رہے ہیں کہ میں لفظ نہیں بھولا چونکہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی انگوٹھی اس کی چمک کو یعنی اندھیرے میں بھی یا معمولی روشنی میں بھی میں دیکھ رہا تھا اس کی فضیلت جو صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کی طرف جائے یعنی پہلے ٹیم یا پیشلے ٹیم غدا جو ہے یہ پہلے ٹیم ہے راحہ پیشلے ٹیم ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو پہلے ٹیم مسجد کی طرف گیا یا پیشلے ٹیم مسجد کی طرف گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کے اندر اس کی میزبانی کا کھانا تیار کر دیا نوزول آہو یعنی کسی آنے والے کو جو پیش کیا جاتا ہے کھانا کل ما غدا او راحہ جب بھی پہلے ٹیم یا پیشلے ٹیم وہ گیا جب تکبیر ہو جائے تو کوئی نماز نہیں مگر فرض نماز یعنی جب فرائض ادا ہو رہے ہوں تو اس وقت ساتھ سنتیں ادا نہ کی جائیں فرائض کی ادائیگی کے دوران تاکہ فرائض کی تعظیم میں فرق نہ آئے تو فجر کی سنتوں کے لحاظ سے ہمارے نزدیک یعنی احناف کے نزدیک اگر اسے یہ امید ہو کوئی کہ میں سنتیں پڑھ کے بھی کم از کم ایک رکت پالوں گا اور جگہ صفوں سے علیدہ ہو سنتیں ادا کرنے کی تو پھر وہ یعنی تکبیر اگرچہ ہو چکی ہو اور علیدہ جگہ میں وہ سنتیں پڑھ لے تو وہ اس وحید سے خارج ہوگا اچھا حضرت حفظ بن آسم کہتے ہیں کہ میں نے ازد قبیلے کے ایک شخص سے یہ سنا جس کو مالک ابن بہینہ کہا جاتا تھا اب یہاں بھی چون کہ بہینہ جو ہیں وہ مالک کے باپ نہیں ہیں تو اس واسطے جس طرح باقی لفظ لکھیں حفظ بن آسم یا جتنے بھی پیچھے آرے ہیں وہاں پر نہ پڑھنے میں حمزہ ہے نہ لکھنے میں حمزہ ہے بن سے پہلے اور یہاں پر لکھنے میں بھی حمزہ موجود ہے یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ بہینہ کو مالک کا باپ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ مالک کی والدہ کا نام ہے تو جس طرح پیچھے بتایا تھا نا کہ یعنی ابن سلول جو ہے عبداللہ بن عبی ابن سلول یا محمد ابن حنفیہ اب محمد جو ہیں وہ ان کے والد تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو ہے تو امی کا نام جو اب وہ حنفیہ ہے اس واسطے وہاں پر یعنی لکھنے میں اصول کے مطابق بھی وہ حمزہ لکھا بھی جائے گا اور پڑھا بھی جائے گا اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا حال یہ ہے کہ تکبیر ہو چکی تھی رجولن موصوف ہے اور یسلی رکھاتے ہیں یہ اس کی صفت ہے یعنی ایسا بندہ دیکھا ہے کہ دو دو رکھتیں پڑھ رہا تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نماز ادا کرنے کے بعد تو لا سن ناسو بھی لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا یعنی سلام لینے کے لیے سارے ارد گرد اکٹھے ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا جو دو رکھتیں پڑھ رہا تھا السبحہ اربان السبحہ اربان یعنی یہ جو ہے فعل معذوف ہے ادائیت السبحہ اربان کیا تم نے فجر کے چار فرض پڑے ہیں یہ آپ نے اس شخص سے فرمایا اچھا جی تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس پر رد کیا کہ فرض جب دو پڑے جا رہے تھے تو فرضوں کی ہوتے ہوئے سنتیں تو نہیں پڑی جاتی ہیں فرض ہی پڑے جا سکتے ہیں تو تم نے چار فرض جو ہیں وہ ادا کیے تو اس سے ترجمہ تلباب جو ہے وہ ثابت ہوا اچھا جی یعنی فجر کی تکبیر کے بعد چونکہ وہ سنتیں ادا کر رہا تھا امام اینی نے مدد القاری میں یہ لکھا ہے قَالَ صَاحِبُ الْعَدْ آیا جو اماری فقہ کی کتاب ہے اس کے حوالے سے وَمَنِنْ تَحَا الْعِمَامِ فِي سَلَاةِ الْفَجْرِ کہ جو بندہ امام تک پہنچا یعنی مسجد میں آیا اور امام نماز فجر میں تھا وَهُوَ لَمْ يُسَلِّ رَكَةَ يَلْفَجْرِ اور اس نے ابھی دو رکھتیں فجر کی نہیں پڑی تھی جو اوپر سے آیا ہے اچھا جی اِنْ خَاشِيَا أَنْ تَفُوتَهُ رَكَةٌ لِشْتِغَالِهِ بِسْسُنَّتِ اگر اس کو یہ خوف ہو کہ سنتیں پڑھنے کی صورت میں ایک رکت فوت ہوگی یعنی فرائض کی وَيُدْرِكُ الرَّكَةَ الْأُخْرَ دوسری پا لے گا تو پھر کیا کرے يُسَلِّ رَكَةَ يَلْفَجْرِ اِنْ دَبَابِ الْمَسْجِد تو مسجد کے دروازے کے پاس یعنی اکثر مساجد میں وہ جگہ علیدہ بنی ہی ہوتی ہے تو وہاں وہ پڑھ لے این صفوں میں جہاں فرض پڑھے جا رہے ہیں وہاں نہ پڑھے تاکہ وہ خلاورزی بھی نہ ہو فرائض کی سُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِأَنَّهُ أَمْكَنَهُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْفَزِيلَتَيْنِ کیونکہ اس کے لئے ممکن ہے کہ دونوں فضیلتیں اکٹھی کر لے سنتیں بھی پڑھ لے جماعت بھی پا لے کہتے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِقَوْلِ اِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ کہ صحبِ ہدایہ نے مقید کیا ہے کہ مسجد کے دروازے کے ساتھ سنتیں پڑھ لے لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّهُمَا فِي الْمَسْجِدِ قَانَ مُتَنَفِّلًا فِيهِ مَا اشْتِغَالِ الْإِمَامِ بِالْفَرْضِ وَإِنَّهُ مَكْرُوحٌ کیونکہ اگر وہ ان صفوں کے قریب پڑھے گا مسجد کے اندر تو پھر لازم آئے گا کہ امام کے فرض پڑھتے ہوئے یہ نفل پڑھ رہا ہے اور یہ مکروح ہے کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ اِذَا اُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ کہ جب نماز قائم کی جا رہی ہو فرض پڑھے جا رہے ہو یعنی تکبیر ہو جائے تو پھر صرف فرض ہی پڑھے جائے باقی فجر کی سنتوں کے ساتھ یہ اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ یہ باقی سنتوں سے اوقد ہیں یعنی اثر کی سنتیں زور کی سنتیں عشاء کی سنتیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما ہے لَا تَدَعُوْهُمَا اِن دو کو تم نہ چھوڑو وَإِن تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُوَ اگر تجھے اگرچہ تجھے گھوڑے روند ڈالیں پھر بھی یہ ضرور پڑھو تو اس واسطے خصوصی طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے تو کہتے ہیں کہ اگر مسجد کے دروازے کے ساتھ جگہ نہ بنی ہو الیدہ تو پھر يُسَلِّهِمَا فِي الْمَسْجِدِ خَلْفَ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِيهِ خَلْفَ السُحُوفِ تو مسجد کے اندر صفوں کے پیچھے کسی ستون کے پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے یعنی اگر الیدہ جگہ مسجد کے دروازے پر یعنی جو مساجد میں ہوتی ہے بچوں کو پڑھانے کی جگہ ناظرہ والوں کو یا ویسے کچھ مساجد میں گرمی سردی کے لیے الیدہ الیدہ جگہ بنی ہوتی ہیں اگر وہ نہ ہو تو پھر مسجد کے اندر کسی ستون کے پیچھے بھی پڑھ سکتا ہے اور ستون نہ ہو اور صفوں کے پیچھے پڑھے تو مکروح ہے اور اگر صفوں کے درمیان ہی پڑھ رہا ہو یعنی ارد گرد لوگ جو ہیں وہ فرض پڑھ رہے ہیں اور وہ درمیان میں سنتیں پڑھ رہا ہے تو پھر بہت زیادہ مکروح ہے وَأَشَدُّهَا كَرَاهَةً أَنْ يُسَلِّيَا مُخَالِطًا لِّلْسَفِّ مُخَالِفًا لِّلْجَمَاعْتِ کہ صفوں میں خلط ملط ہو کے جماعت کی خلاورزی کرتے ہوئے پڑھے تو بہت زیادہ مکروح ہے آگے پھر وہ کرونا والا جو مسئلہ بنایا گیا تھا اس کے لحاظ سے یعنی جو پیچھے استدلال لوگ کرتے رہے کہ صلو فی بیوتے کم اس سے کہ یہ کرونا والے مسئلے میں لوگوں کو یوں مسجدیں بند کر کے گھر بٹھانا یا جمعہ بند کرنا یہ سب خلاف شرع تھا جو حکومت نے کچھ مفتیان کرام کو زبا کیا اس میں تو ترجمت الباب ہے باب حد المریض این یشید الجماعت کہ کس قدر بندہ بیمار ہو تو اسے جماعت میں شامل ہونے سے چھٹی ہے حضرت اسود کہتے ہیں ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس تھے تو ہم نے نماز کی پابندی اور نماز کی تعظیم کا موضوع چھیڑا قالت تو انہوں نے پھر حدیث سنائی کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے اس مرض میں جو کہ آخری تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا فَحَدْرَتِ الصَّلَاةُ نماز کا وقت ہوا ازان دی گئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں سکتے تھے آگے تفصیل آئے گی کہ ایک بار اٹھنا چاہا تو پھر یعنی مرض کی شدت سے غشی تاری ہو گئی پھر جس وقت اتفاقہ ہوا پھر اٹھنا چاہا تو پھر ایسی صورتحال بنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابا بکر فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ مر مرآ مرآ کہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو کہ وہ لوگوں کو جماعت کرائیں یعنی صورتحال یہ تھی کہ مسجد نبی میں نمازی پہنچ چکے تھے اور جماعت کا وقت تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاکر جماعت نہیں کرا سکتے تھے تو فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں فَقِيلَ لَهُ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یعنی یہ کہنے میں پیش پیش سیدہ آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی اِنَّ عَبَا بَكْرٍ رَاجُلٌ اَسِیفٌ یہ فعیل کے وزن پر آئی اس یہ فعیل نہیں ہے رَاجُلٌ اَسِیفٌ اصیف تو کہا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو رقیق القلب ہیں جب وہ کھڑے ہوں گے آپ کی جگہ یعنی مسلح پر لَمْ يَسْتَتِعْ اَنْ يُسَلِّيَ بِالنَّاسِ تو وہ جماعت نہیں کرا پائیں گے یعنی رونے کی کسرت کی وجہ سے کہ انہیں بار بار یاد آئے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم علالت کی وجہ سے آج پہلی بار تشریف نہیں لائے تو پتہ نہیں صحت ملتی ہے یا نہیں آگے کیا بنتا ہے تو اس سے جب وہ روئیں گے تو کیرات نہیں ہو سکے گی کہ پیچھلوں کو آواز صحیح پہنچے تو کسی اور کو کہو وَاعَادَ فَاعَادُوا لَهُ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا مُرُو عَبَا بَكْرٍ فَلْ يُسَلِّ بِالنَّاسِ جب آپ نے فرمایا فَاعَادُوا لَهُ تو جو گھر میں موجود تھے مردوزن انہوں نے پھر وہی بات کی کہ کہ اِنَّ عَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ عَسِیفٌ فَاعَادَ السَّالِسَتَا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی فرمایا مُرُو عَبَا بَكْرٍ فَلْ يُسَلِّ بِالنَّاسِ تیسری بار فرما کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا چونکہ جو آگے معارضہ پیش کیا جا رہا تھا وہ زیادہ خواتین کی طرف سے تھا چونکہ حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا ہم نواب بنا لیا کہ تم بھی یہ کہو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ کھڑا کیا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا كُنَّا سَوَاحِبُ يُوسُفَا تم ہو ان عورتوں جیسی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے زد کر رہی تھی یعنی یہ تشبیح صرف زد میں ہے اپنی بات منوانے میں کہ تم ایسی زد کر رہی ہو مُرُوا بَا بَقْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ جماعت کرائیں تو یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت بائی چانس نہیں تھی کہ ایک بار لفظ نکل گئے بلکہ جب بار بار آگے سے موارزہ پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف دھیانی نہیں دیا کہ کوئی متبادل بھی امام ہو سکتا ہے اور آپ نے اسی چیز کو بیان کیا آگے مزید جو احادیث ہیں ان میں یہ ہے کہ یہ فرما کہ اِنَّا كُنَّا لَأَنْتُنَّا سَوَاحِبُ يُوسُف یہاں تو ہے اِنَّا كُنَّا سَوَاحِبُ يُوسُف یَعْبَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ یعنی اس میں کہا کہ حکم میں نہیں دے رہا اللہ دے رہا ہے حکم اور اللہ نہیں مانتا کسی اور کا نام یَعْبَ اللَّهُ اللہ انکار کرتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ اور صحابہ بھی انکار کریں گے کہ اور کسی کا نام آئے گا تو تو اس واسطے مُرُو عَبَا بَكْرٍ فَلْيُسَلِّ بِالنَّاسِ ابھی ترجمہ تالباب جو ہے وہ اگلی حصے سے ثابت ہوگا اب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ ان کے اببا جی کا انتخاب کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہی اصل خلافت کا حل تھا کہ اسلام کی وہ عبادت جو دن میں پانچ مرتبہ کی جاتی ہے اس کے اندر جو امت کا لیڈر بنے گا وہی پھر دنیا کے معاملات میں خلافت میں بھی رہنما ہوگا چونکہ اسی کو ہی دلیل بنایا گیا اور بالخصوص مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کو ہی دلیل سمجھا کہ جب آپ کے اہد خلافت میں آپ کوفہ کے اندر خطاب فرما رہے تھے بعض روایات میں بسرہ میں تو ابن کوا نامی ایک شخص تھا تو اس نے اعتراض کیا یہ یعنی درجنوں ماخذ میں یہ بات موجود ہے اس نے کہا کہ آپ کا نمبر پہلا تھا آپ چوتھے نمبر تاک انتظار کیوں کرتے رہے یعنی اس نے تنقید کی کہ تم آج چوتھے خلیفہ بنے ہو تم تو پہلے خلیفہ تھے تو آپ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گفتگو کو شدید رد کیا اور اس گفتگو کو اپنے مقام کے خلاف سمجھا یعنی گویا کہ مجھے تانہ دیا جا رہا ہے کہ میں کوئی مازلہ بزدل ہوں کہ اپنا حق نہ لے سکوں تو آپ نے فرمایا کہ لستو مریضا ولا غائبا کہ میں بیمار نہیں تھا اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مروع با بکر فلیسلی بالناس اگر میں بیمار ہوتا تو پھر یہ کہا جا سکتا تھا چونکہ علی بیمار تھے تو اس لیے نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جماعت کے لیے لیا گیا اگر صحت مند ہوتے تو پھر تو انہی کا حق تھا وہی کراتے تو فرمایا میں بیمار نہیں تھا اور دوسرا فرمایا میں غیر حاضر بھی نہیں تھا میں غائب بھی نہیں تھا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ این اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ عائشہ صدیق میں جو مرد تھے جن کے وجہ سے عادو مذکر کا سیغہ گزرا ہے تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور پھر دوسری روایت کو مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اور ابن عباس بھی موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں کہ میں غائب بھی نہیں تھا میں مریض بھی نہیں تھا تو اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ابو بکر صدیق کا نام لیتے تھے تو پتہ چلا کہ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایمرجنسی میں ان کا نام سامنے آیا بلکہ ان کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لیا اور پھر آگے یعنی یہ کہا جا رہا تھا خود انہی کی سہبزادی کی طرف سے کہ کسی اور کا نام لیں بلکہ سیاہ کی حدیثوں میں ہی ہے کہ متبادل نام بھی پیش کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں کیونکہ وہ بڑے مضبوط آساب والے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کرنے سے انکار کیا مرو ابا بکر فریسلی بن ناس پھر بھی فرمایا ایک حدیث ایسی بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا تو جو نماز کی تکبیریں چونکہ دیوار کے ساتھ ہی تو جماعت ہو رہی تھی تو آواز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آئی تو آپ نے فرمایا کس نے عمر کو کھڑا کیا میں نے تو کہا ہے ابو بکر کو کھڑا کرو یعنی یہ بھی اس کی الفاظ ہیں کہ شاید اس نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی پہنچے نہیں تھے تو کسی نے کہا چلو حضرت عمر جماعت کرا دے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی گریفت کی کہ کیوں عمر فاروق کو کھڑا کیا گیا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب یہ اتراز کیا جا رہا تھا تو آپ نے ہر وجہ سے اس کو رد کیا ساتھ یہ فرمایا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت لکھ کے دی ہوتی یا ویسے وعدہ کیا ہوتا تو لم اترک اخا بنی تیمن على منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں بنی تیم والے شخصیت کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ نہیں نہ دیتا یہ تیم قبیلہ حضرت صدیق اکبر رسول اللہ علیہ وسلم تو اخا بنی تیم یعنی یہ جس طرح نسبت بیان کرنی ہو قبیلے کی طرف تو ایک تو مثلا ویسے ازد کی طرف ازدیون ایک یہ ہے کہ جس طرح یا اختہ بنی فراز پیچھے گزرا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رسول اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی اہلیہ کے لحاظ سے یعنی وہاں چونکہ مونس ہے تو اخت بولا گیا اے بنی فراز قبیلے والی تو یہاں حضرت مولا علیہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کنائے میں بات کر رہے ہیں کہ لَمْ أَتْرُكْ أَخَا بَنِي تَيْمِن قِلَا مِمْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا حق ہوتا اور میں نہ لے سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس کوئی اور اسلحہ نہ بھی ہوتا تو میں کپڑا ڈال کے بھی کھینچ سکتا تھا یعنی یہاں تک یعنی وہ بات کر دی کہ میرا حق ہو اور کوئی دوسرا لے جائے بیٹھنا میں نے ممبر پر ہو اور بیٹھ اخو بنی تیم جائیں تو یہ پھر میرے علی ہونے پر اعتراض ہے تو میں نہ چھوڑتا ممبر پر اگر اور کوئی چیز بھی میرے پاس نہ ہوتی تو میں کپڑے کپڑا ڈال کے بھی کھینچ سکتا تھا اس شخص کو جو میرا حق لے رہا ہو تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا حق نہیں چھینا بلکہ یہ حق ان کا ہی تھا تو اس پر آپ نے پھر اس نماز کو دلیل بنایا آپ نے فرمایا رضینا لدنیانا ما رضیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا کہ ہم نے اسی شخصیت کو اپنی دنیا کا لیڈر بنا لیا جس شخصیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا لیڈر بنایا تھا یعنی نماز کا مسلح جسے دیا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ یہی پھر ہم میں سے زیادہ احق ہیں خلافت کے بھی کیونکہ نماز جیسا معاملہ جو ہے اس میں جو امت کی قیادت کر سکتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب سے پہلے نمبر پر تو پھر وہی دنیا کے امور میں بھی ہمارے خلیفہ ہیں یہ آپ نے یعنی خود دلیل پیش کی اپنے اہد خلافت میں جب یہ اعتراض کیا جا رہا تھا اب ظہر ہے کہ وہ ابن کواہ جو تھا وہ تو اپنی محبت ہی ظہر کر رہا تھا کہ آپ اول خلیفہ ہیں اور آپ کو نے یہ کیوں کیا اس طرح چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے تو یہ اتنا اہم معاملہ تھا تو حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ میرے اببا جی پر نگاہ انتخاب پڑی ہے تو وہ کیوں متبادل کے لیے جگڑا کر رہی تھیں یہاں تک کہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انکنن لانتن سواہب یوسف کہ تم تو زد کر رہی ہو سواہب یوسف کی طرح تو سواہب سیگا جو ہے یہ صاحبن اور صاحبتن دونوں کی جمع جو ہے وہ چونکہ ہو سکتا ہے تو یہاں پر خصوصی طور پر لانتن میں سے موین کر دیا کہ زیادہ یہ جو انہی کی طرف سے تھا خواتین کی طرف سے اسرار کہ اور کسی کو مسلح دیا جائے چونکہ مسلح پر ہی سارا فیصلہ ہونا تھا امام اسقلانی نے فت الباری میں لکھا ایک سو پچانویں صفحے پر کتاب العظان میں اسی حدیث کے تحت کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے خود اس بات کا جواب دیا ایک موقع پر کہ میں کیوں کہتی تھی فقالت لقد راجعتو میں نے بار بار کہا حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیں کسی چیز کا تو سب کو مان جانا چاہیے اور پھر یہ سراحت تھی اور آگے جو ہے وہ بار بار تقرار کیا جا رہا تھا کہ نہیں تو آپ کسی اور کو حکم دیں کہتی ہے لقد راجعتو وما آجائے کہیں لوگوں کی ناپسندگی کا یہ مزاق نہ بن جائیں چونکہ لوگوں کا جو پیار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کو تو پسند نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب پر تو ایک بار جو ناپسندگی ہوگی تو اس کے بڑے اثرات ہو سکتے ہیں تو وہ پھر کہیں ہمیشہ ہی ناپسندگی ہو جائے تو یہ خود انہوں نے جواب دیا کہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں کوئی دوسرا بندہ دیکھنا پسند نہیں کیا جائے گا نگاہیں پسند ہی نہیں کریں گی کہ کوئی دوسرا آ کے کھڑا ہو یعنی خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں دیکھنا یہ سب کی تمنا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہوں تو جو بھی آئے گا اس کے بارے میں یہ ذہنوں میں آ سکتا ہے جو اصل سبب کو نہیں جانتے کہ خود سرکار نے فرمایا ہے یہ ہے کہ وَمَا حَمَلَنِي عَلَا قَسْرَتِ مُرَاجَاتِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقَافِ قَلْبِ اَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَعْدَهُ رَجُلًا قَامَ مَقَامَهُ دوسرا اس پر جو شارحین نے لکھا وہ یہ ہے کہ اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ زیرک ہونے کی وجہ سے یہ بات کر رہی تھی یعنی بجائے اس کے کوئی اور اعتراض کرے میں خود کرتی ہوں اور اس کا جواب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیں گے تو پھر مسئلہ پکا ہو جائے گا یہ بھی شارحین نے لکھا کہ حکمت یہ تھی کہ کسی اور کو کوئی رائے پیش کرنے کا موقع ہی نہ ملے کہ میں بیٹی ہو کے جب کہتی ہوں کہ کسی اور کا انتخاب کیا جائے تو اگر واقعی کسی اور کی گنجائش ہے تو سرکار کر دیں اور اگر نہیں تو پھر قیامت تک یہ بات پکی ہو جائے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بائی چانس نہیں کھڑے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا اس واسطہ یعنی ان کی یہ ساری کاروائی ایک بہت بڑی فکر پر مبنی تھی اور اس کی بھی حکمت تھی جس کے پیش نظر وہ خود ہی اپنے والد جو ہیں ان کے اس تعین پر انہوں نے آگے سے پیش کی اور جو وجہ یعنی لفظوں میں تھی وہ واضح تھی جس طرح پیچھے وہ یعنی حدیث جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے لحاظ سے یہ گزر چکی ہے اور آگے بھی وہ آئے گی کہ لم یم لک ای نئی ہے وہ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں کر سکتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اس بنیاد پر یہ چیز بھی ساتھ ملا کر حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہا اپنا موقف پیش کر رہی تھی اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا نام پیش کیا جا رہا تھا تو اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت عبو وکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد پھر ان کا نمبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کو پیغام پہنچا یہ اینی کے اندر لکھا کہ اِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَأْمُرُكَ أَن تُسَلِّيَ بِالنَّاسِ کہ آپ لوگوں کو جماعت کرائیں فَقَالَ عبو بکرٍ رضی اللہ تعالی یا عمر صلی بِالنَّاسِ عمر آپ جماعت کرائیں یعنی انکار نہیں تھا امر سے لیکن یہ عیسار تھا اپنی طرف سے تو فَقَالَ لَهُ عُمَرُ أَنْتَ اَحَقُ بِذَالِكَ آپ زیادہ حق دار ہیں امام نبی کہتے ہیں تَعْوَلَهُ بَعْدْهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُ قَالَ تَوَادُعَن یعنی قسرِ نفسی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یا یہ بھی تھا کہ وہی بات جو حضرت عیشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیش کر رہی تھی کسیر بکا ہونے کے لحاظ سے کہ کئی لوگوں تک چونکہ اب تو آخری وقت تھا اور جماعت بہت بڑی ہو چکی تھی صحابہ کی تو ان تک آواز پہنچانا یہ ایک مسئلہ تھا تو یہ جو پہلی نماز تھی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسلح دیا گیا تو یہ عشاء کی نماز تھی جس کا یہاں پر آگے ذکر ہے کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 بھی اس نماز میں شریک ہوئے فواجد نبی صلی اللہ علیہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 یعنی حکم دینے کے بعد اور در جماعت کھڑی ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ دو مردوں کے کندوں پر ہاتھ رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا جا رہا تھا یعنی اتنی کمزوری تھی یوہادہ دو انسانوں کے درمیان تحشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے گویا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں پاؤں مبارک زمین پہ لکیر بناتے جا رہے تھے یعنی پاؤں اٹھا کے رکھنا اس کی سکت نہ تھی یہ ہے حد مریض کہ یعنی یہاں تک تو بندہ کو مسجد جانا چاہیے اور ادھر دونے اتنی چھٹی فری دی جا رہی تھی کرونا کے اندر تو امام بخاری کی فقہ اس میں انہوں نے اس حدیث سے یہ استدلال کہ ایک بابو حد المریض این یشاد الجماعات کہ کس حد تک مریض ہو تو پھر بھی اسے جماعت میں شریک ہونا چاہیے تو یہ یعنی کروڑوں لوگوں کو روکا گیا ایک ایسے سبب کی بنیاد پر کہ جو شریف سبب قرار ہی نہیں پاتا مساجد سے لوگوں کو روکنے کا اب جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے فَأَرَادَ أَبُوْ بَكْرٍ أَنْ يَتَاخْخَرَ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ مسلح سے پیچھ ہٹیں فَأَوْمَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اَن مَكَانَكَ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے یہ فرمایا کہ تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو اس سے پتا چلا کہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا جو دروازہ مسجد نبی شریف میں کھل رہا تھا وہ ترتیب کے لحاظ سے یوں تھا کہ مسلح پہ کھڑے صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو دیکھ سکتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے اور ان کے اشارے کو جس طرح کے قریب جو بندہ سامنے سے آ رہا ہو تو آنکھ کی رینج کے اندر وہ نظر آتا ہے سامنے دیکھتے ہوئے بھی تو آپ نے سمہ اتیا بھی پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے پہلو میں بیٹھ گئے اس سند میں جو امام اعمشہ ہیں ان سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا یعنی اس صورتحال میں ہم کیسے تعبیر کریں گے کہ جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی احسیت مکبر کی تھی یسلی بسلاتہی کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام میں پڑھ رہے تھے وَالنَّاسُ يُسَلُّونَ بِسَلَاةِ عَبِي بَكَرِ اور لوگ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے یعنی جس طرح مکبر جو ہے اس کی تکبیروں پر پیچھلے چلتے ہیں کیا ایسا تھا فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ تو امام آمش جو تابع ہیں ان سے جب ان کے شگردوں نے پوچھا کیا یہ صورت تھی تو انہوں نے سر سے جواب دیا یعنی اس طرح کر کے جو ایجابی جواب ہے نام کہ ایسے ہی تھا آگے دوسری سند میں یہ ہے کہ جالا سا انیسار ابو بکر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بائیں جانب تشریف فرما ہوئے چونکہ مثلا ادھر قبلہ ہے اور یہ دروازہ ہے تو یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو جماعت کرا رہے ہیں تو پھر آسانی یہی تھی کہ ادھر سے سرکار تشریف لائیں اور ادھر ہی بیٹھیں اور دائیں طرف تو یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی تو بائیں طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز کی امامت کروا رہے تھے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیف اجازہ لیکتداؤ بالمعموم کہ جماعت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو مقتدی ہیں تو مقتدی کی اکتداؤ کیسے جائز ہے کیونکہ یہ لفظ بولے گئے کہ وَنَّاسُ يُسَلُونَ بِسَلَاةِ عَبِي بَكَرِ کہ وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی اکتداؤ کر رہے تھے تو مقتدی کی اکتداؤ کیسے جائز ہے تو امام کرمانی نے کہا کہ عَلْمُرَادُ مِن اکتداؤِهِم بِعَبِي بَكَرِ اکتداؤں بِسَوْتِهِ فَإِنَّهُ كَانَ يُسْمِئُهُمُ التَّكْبِيرًا یعنی یہاں پر وہ مکبر کا جو کردار تھا اس کو معین کیا کہ پچھلے ان کی تکبیر کو فالو کر رہے تھے آواز جو تھی اصل امام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات و سکنات کی ہی پیروی کی جا رہی ہے اور یہ درمیان میں مکبر ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز جو علالت کی وجہ سے پچھلے نہیں سن رہے تو آپ وہ آواز پچھلوں کو سنا رہے ہیں تو مکبر کو امام نہیں کہا جاتا بلکہ مکبر بھی مقتدی ہے جس امام کا پچھلے بھی اسی امام کے ہی مقتدی ہیں تو یہ یعنی حدیث میں تاین ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت اس وقت ایک مکبر کی تھی کرمانی لکھتے ہیں کہ وَفِیْهِ فَضِیلَةُ عَبِي بَكْر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَتَرْجِحُهُ عَلَى جَمِعِ اس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَتَنْبِيْهُنْ عَلَى أَنَّهُ ایک اہم کرینہ اس میں موجود ہے وَفِیْهِ اتَّبَاوْ سَوْتِ الْمُكَبِّر وَصِحَتُ وَصَلَاةِ الْمُسْمِ وَالسَّامِ وَلَا حَاجَتَ فِيْهِ الَا اِذْنِ الْإِمَام یعنی مکبر کے لیے یہ ضروری نہیں کہ امام اسے کھڑا کرے تو پھر ہی وہ مکبر ہو امام کی اذن کے بغیر بھی مکبر بن سکتا ہے وَفِيْهِ الْتِفَاطُ فِي الصَّلَاةِ لِلْحَاجَ یعنی وہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو دیکھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وَصِحَتُ وَصَلَاةِ الْقَادِرِ الْقِيَامِ خَلْفَ الْقَائِدِ خِلَافًا لِلْمَالِكِيَةِ اگلی حدیث اسی لحاظ سے ہے لَمَّا سَقُلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی وجہ سے آپ سے اٹھنا مشکل ہوا یعنی حد درجے کی وَتَنَاهِ الدُوفِ یعنی کمزوری ہو گئی اور اٹھنا مشکل ہوا اب یہ بھی یعنی ان امور میں سے ہے کہ اللہ تو قادر ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزار ہاں امراض کے باوجود آپ کی قوت میں فرق نہ آئے چونکہ ابھی تو اندہ ربی یوتیمونی ربی وَيَسْقِينِ کہ میں رات رب کے ہاں گزارتا ہوں وہ مجھے کھلا پلا دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت جو ہے وہ ہزاروں لوگوں کی قوت سے زیادہ ہے اس میں بھی یہی پیش نظر تھا کہ امت کو بعد میں تو یہ شان نہیں مل سکتی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی شان ہے تو انہیں تو پھر بیماری میں کمزوری ہی لائک ہوگی اور پھر ان کے لحاظ سے مسائل جو ہوں گے تو پہلے اسوہ حسنہ میں موجود ہوں گے تو پھر آگے وہ اس کی پیروی کریں گے تو یہ یعنی بشریت کے لباس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جلوہ گر ہونا ہے جو بشری تقاضوں کے مطابق مثلا زخمی ہو جانا اور بشری تقاضوں کے مطابق بیمار ہو جانا بغیر عیب کے اس کی حکمتیں تھیں کہ ورنہ پھر لوگوں کے لیے اس میں اسوہ حسنہ کی تفصیلات جو ہیں وہ نہ آتی تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں ساری علالت اور اس کے جو متعلقات ہیں یہ ثابت ہوئے اچھا جی ورنہ حد درجے کا مریض جو ہے سرکار اسے صرف دیکھیں تو اس میں قوت آ جائے اور کٹے ہوئے آزاد جڑ جائیں نکلی آنکھیں بحال ہو جائیں تو اس لحاظ سے تو پھر کوئی بعید ہی نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف جو ہے وہ ایک پھونک مارے اپنے بدن پہ تو ہر کمزوری دور ہو جائے یعنی دلائل کے روشنی میں لیکن اس کے باوجود بھی یہ خود برداشت کیا ایسی صورتحال کو تسنین کے لیے کہ امت کے لیے یہاں سے جو سبق ثابت ہو چونکہ کل ان کی تو یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ بیماری سے وہ تو علیل ہونے کے بعد کمزور ہو جائیں گے تو انہیں تو یہ مقام حاصل نہیں ہوگا کہ وہ ایک پھونک سے ساری کمزوری ان کی دور ہو جائے تو جو چیز رائج ہونی تھی قیامت تک کے لحاظ سے اسے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم رکھا ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اول تو بیماری کے آنے کی کیا مجال ہے یعنی جب موت حکم کے تابع ہے تو بیماری تو موت سے بڑی نہیں تو یہ ہر یعنی ہر ہر حدیث کے اندر ان ساری وجوہات کو پیش نظر رکھنا چاہیے اب جو ظاہری اعتراض جس طرح بابی کرتے ہیں کسی بلی کے بارے میں کہ تم کہتے ہو کہ وہ جو اس کے قبر پہ جائیں گے تو برکت ملے گی وہ تو ساری لے گی تو اب یہ اعتراض جو ہیں اس طرح کے یہ بلکل بچگانہ اعتراض ہیں کہ اہلاللہ کا جو معاملہ ہے یعنی یہ تو ظاہری حیات میں دیکھیں کہ جب زمانت کرائی جاتی ہے کسی کی کتنا بڑا کیوں نہ ہو وہ اپنی زمانت خود تو نہیں کرا سکتا کوئی اور ہی اس کی زمانت ان کی حیثیت اپنے چاہت کے لحاظ سے ہے جبکہ ان کی وجہ سے اوروں کے لیے جو احتمام ہے وہ ان کا جو اللہ کے دربار میں مرتبہ و مقام ہے اس کے لحاظ سے ہے اور اس وجہ سے یعنی برکت اور تبرک ساری چیزیں ہوتی ہیں اب یہاں کیسے انکار کیا جا سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ امام قوتوں کا اور موجزات کا جو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں اور اس کے باوجود خود اپنے بدن میں کمزوری کو برداشت کیا ہوا ہے تو پتہ چلا کہ یعنی ان ظاہری چیزوں کے لحاظ سے اعتراض کرنا درست نہیں ہے کہ اس کی اپنی حکمتیں ہیں اور ان حکمتوں کے پیش نظر نظام چلتا ہے اچھا جی جس طرح کہتے ہیں کہ اگر اختیار رکھتے ہوتے تو پھر کربلا میں پانی کیوں بند ہوا اختیار رکھتے ہوتے تو پھر تیر کیوں لگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نحو کو تو یہ دلیل اگر دی جائے گی تو پھر اللہ کے اختیارات کی بھی ماذا اللہ کو نفی کر دے گا کہ آخر بالیقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے تو کوئی کہتا ہے اگر رب بیماریاں دور کر لیتا تو سب سے پہلے اپنے نبی کی بیماری دور کرتا اب یہ کتنی غلط بات ہے کہ اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں بندوں کے سوچ پر اس کی حکمتوں کو تولہ نہیں جا سکتا جس طرح حجرت کے لحاظ سے اب یہ جو سارا پراسس ہے کہ پہلے غار میں رہنا پھر اس طرح حکمت سے چلنا تو اللہ تو کن کہہ کے بھی پہنچا سکتا تھا لیکن اس کے باوجود دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا کہ اس میں ہر ہر جہت کے اندر ہر ہر دن میں ہر ہر قدم پر اسباق تھے امت کے لئے اور ان کو پیش نظر رکھا گیا نہ یہ کہ کوئی ناہنجار یہ پیش کر کہ اللہ کی قدرتوں کا انکار کرنا شروع کر دے کہ رب نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں چھپائے رکھا اور سامنے تو رب ان کو کاری نہیں سکا نہ سامنے لے جا سکا تو یہ یعنی کتنی غلط بات ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کی نفی میں اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو اس طرح ہی یعنی دیگر جو معاملات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ان کو بھی سمجھنا چاہیے اچھا جی وَشْتَدَّ وَجْعُهُ اِسْتَعْزَنَ اَزْوَاجَهُ یہ ہے عدالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے جہانوں کے مالک و مختار ہیں لیکن ازواج متحرات سے ازن مانگا کس چیز کا اَنْ يُمَرَّدَ فِي بَيْتِ کہ ان ایام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رہی حجر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا میں ان پہلے تو سارے حجروں میں تشریف لے جاتے تھے اب باقیدہ ان سب سے ازن مانگا کہ میں علالت کی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آسکتا سارے حجروں میں تو میں ایک جگہ ہی رہوں گا جس نے میری ایادت کرنی ہے وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے اندر ہی میری ایادت کرے یہ این یمر رادہ تو باب تفعیل کا خاص ابھی سلب کا ہے تو یہ ہے تمریض یہ نہیں کہ مجھے جس نے بیمار کرنا ہے وہ بیمار کرے اور میں بیمار کیا جاؤں یہ مطلب نہیں ہے مجھول ہے یہ ایادت کے لئے ہے چونکہ ایادت من وجہ بیماری کو دور کرنا ہے تو استعزان ازواجہ این یمر رادہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایادت کی جائے میرے گھر میں کہ جس نے بھی آ کے ملنا ہے یہاں آ کے ملے تو یہ ہے این یمر رادہ جدید یعنی بیماری زائل کرنے والی ٹیکہ گولی استعمال کے ساتھ دیکھ بال کرنے والی جدید عربی میں ایادت جو ہے ایادت یہ کلینک کو کہا جاتا یعنی مثلا جو ہے وہ اکرم کلینک ہے تو کہا جائے گا یاد تو اکرم یعنی یہ نہیں کہ اکرم خود بیمار ہے اور اس کی ایادت کی جائے گی ایادت جو ہے یہ جدید عربی میں کلینک کو کہتے ہیں تو یہاں پر این یمر رادہ فی بیتی تو ہم اپنے اردو کے لحاظ سے ترجمہ کریں گے کہ میری ایادت جو ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایادت میرے حجرہ میں کی جائے اور حکمت اس میں یہ تھی کیونکہ سارے ازل سے یہ سب چل رہا تھا مسئلہ اور حدیث ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو وہیں ان کی آخری آرام گاہ بنتی ہے یعنی وہاں ہی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ہی قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گاہ بننا تھا اور پھر یہی وہ جگہ ہے کہ جس کو جس مٹی کو شرف حاصل ہے نورانیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہونے کا تو وہ ازل سے اس کا انتخاب تھا چونکہ جس وقت شکم مادر کے اندر بچے کی تخلیق کا وقت ہوتا ہے تو جہاں اس نے فوت ہو کے دفن ہونا ہوتا وہ مٹی ساتھ ملائی جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور اس نورانیت کے ساتھ جس خاک کو مس ہونے کا شرف حاصل تھا ازل سے وہی پھر عرش سے افضل جگہ قرار پائی کہ جہاں نبی اکرم آج بھی رونک افروز ہیں جو کہ وہ خاک جو سرکار دوالم کے پیکر کو چوم رہی ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے اس واسطے باقی لوگوں کی بشریت اور ہے اور نبی اکرم کی بشریت کے لحاظ سے نورانیت کے اندر جس خاک کا حصہ ملایا گیا وہ بھی عرش سے افضل تھی اور اسی بنیاد پر پھر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کا انتخاب کیا گیا عیادت کے لیے کہ پھر یہیں وصال ہوگا تو یہیں جہاں وہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا ہی مسکن ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کے لیے فَأَزِنَّا یعنی استاذنا کا جواب ہے اصل میں تا ازِننا سمعنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی فَأَزِنَّا یعنی مونس کا سیغہ ہے کہ ان سب نے اجازت دے دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مردوں کے درمیان نکلے جس طرح پیشلی حدیث میں ہے نماز کے لیے وَقَانَ بَيْنَ الْعَبَاسِ وَرَجُلِ النَّاخَر اور یہ نکلنا درمیان دو مردوں کے تھا دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالی تو یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی تو اس اجلاس میں موجود ہی نہیں تھے جہاں نماز کی امامت کا فیصلہ ہو رہا تھا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی موجود تھے متبادل جو شخصیات تھیں ان میں سر فرست حضرت عباس رضی اللہ تعالی ہو سکتے تھے جن کا یہ شرف ہے کہ انہیں نبی اکرم صلی اللہ اللہ نے اپنا باپ کہہ کے ذکر کیا یعنی جب بلانا تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالی کو ایک موقع پر رد علی ابی عباس میرے باپ عباس کو بلا کے لے آؤ تو کائنات کے اندر یعنی جس ذات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ اب کے ساتھ خود تعبیر کیا اور فرمایا کہ عم الرجل سن وہ ابی ہے بندے کا چچہ جو ہے وہ باپ کی طرح ہی ہوتا ہے تو اتنی بڑی شان حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی کہ وہ چچہ جنہیں سرکار اب بھی فرمائیں کہ حقیقی باپ تو دنیا سے جا چکے تھے اور یہ پھر انہوں نے کلمہ بھی پڑھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عمر کے لحاظ سے بھی اور پھر یعنی ان کا یہ شرف کے باپ کہہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ذکر کرتے ہیں تو اس عرف میں کتنا عدب ہوگا حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہوگا تو یہ بھی یعنی ایک متبادل صورتحال جی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا کہ وہ جماعت کراتے تو حضرت عباس بھی اس اجلاس میں موجود ہیں یعنی جہاں خلافت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بار بار سرکار فرما رہے ہیں مرو ابا بکر تو یہاں بھی عمر کا سیغہ بھی مذکر کے لحاظ سے ہے یعنی عورتوں کو نہیں فرمایا مردوں کو فرمایا کہ تم جا کے کہو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مرو ابا بکر تو یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اور ایسے حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ عنہ یعنی یہ حضرات اس وقت موجود تھے جو بعد میں لے جانے کے لحاظ سے ان کا نبی اکرم نے حضرت سدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا اچھا جی اب یہاں پر راوی جو ہیں عدیشہ صدی کا رضی اللہ عنہ سے عبید اللہ بن عبداللہ ہیں تو عبید اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں فَذَكَرْتُ ذَالِكَ میں نے یہ حدیث ذکر کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اس طرح انہوں نے روایت کیا ہے تو انہوں نے اس ساری بات کی تصدیق کی لیکن ساتھ یہ پوچھا فَقَالَ لِ عبید اللہ کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا وَحَلْ تَدْرِ مَنِ الرَّجُولُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائشَتُ رضی اللہ ہوتا لانہا کیا تم جانتے ہو کہ اس حدیث میں جو لفظ مبہم ہے اس کا بیان کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور ایک دوسرے شخص کے درمیان ان کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کے تشریف لے جا رہے تھے تو جانتے ہو کہ وہ دوسرا شخص کون ہے یہ تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبید اللہ سے پوچھا جنہوں نے یہ حدیث ان کو بیان کی تو قلت اللہ عبید اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نہیں جانتا تو کہ وہ حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہو تھے ان کا بھی گھر میں ہونا اس وقت ثابت ہوا اچھا جی اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے نام کیوں نہ ذکر کیا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو کا نام ذکر کیا تو فرما دیتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علی وآلہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ امام کرمانی نے بھی سوال کیا سب شارہین نے کس لیے عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کا نام نہ ذکر کیا قل تو ادم تسمیت ہا لہو لم یکن تحقیرا او عداوة ہا شاہ من ذالک یعنی ذکر نہ کرنا کسی عداوت کی وجہ سے نہیں تھا اس کا اور سبب تھا کہ ایک طرف اول سے آخر تک ایک ہی رہے دوسری طرف کچھ وقت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو رہے اور کچھ وقت حضرت فضل بن عباس رہے کچھ وقت حضرت اسامہ رہے تو اب وہ تین ہیں دوسری طرف یعنی باری باری جن کے کندے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے تو اب ذکر ہوتا تو پھر تینوں کا ہوتا تو علیہ سبیل تبادل رجل کے لفظ سے تو تینوں کا ذکر آسکتا ہے تو ویسے یعنی ایک کا ذکر کیا جاتا تو باقی دو جو ہیں ان کے لحاظ سے فرق آتا کہ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جبکہ وہ بھی تو موجود تھے تو اس منیاد پر یعنی وہ کنائے سے اس طریقے سے ذکر ہو رہا تھا نہ کہ کوئی اور سبب تھا ہرگز ایسا نہیں یہ صفحہ نمبر تین سو پینسٹھ پر کرمانی میں انہیں کہا کبھی کسی کا نام تحقیر کے لئے نہیں لیا جاتا لیکن یہاں وہ سبب نہیں ہے اور کبھی کسی کا نام عداوت کے پیش نظر نہیں لیا جاتا اس سے پاک ہیں کہ ایسی کوئی وجہ ہو اچھا جی تو تو امام نووی نے اس کی پھر وضاحت کی سابعت اہدن انہو صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجولین اہدہما اسامہ وعیدن انہل فضل فضلبنا ابباس کانا آخذم بیدہ کریما فوجوہو یعنی ایک حدیث میں مطلقا ذکر ہی اس طرح ہے کہ بین ابباس و اسامہ تو کہتے ہیں کہ فضل بن ابباس رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت ابباس کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑا تھا فوجوہو ایو کالا انہ سلاسہ تکانو یتناوبون فی الاخذ بیدن کہ ایک طرف تینوں باری باری پکڑ رہے تھے وکانا الاباس یلازم الاخذ بالید الاخرہ اور دوسری طرف جو ہیں وہ مستقل مسلسل حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ انہو ہی تھے یعنی ادھر ان کے اعزاز کے پیش نظر کوئی نہیں آیا کہ اب مجھے موقع دو کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتا ہوں تو یہ مسلسل ایک طرف رہے حضرت ابباس رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری طرف وہ تینوں حضرات باری باری جو ہیں ان کو شرف ملا یہ امام نووی نے بیان کیا یعنی اس میں تو یہ ہے نا کہ وہ ان کے نزدیک جو ہے وہ ہوگا کہ مثلا فضل بن عباس جو ہیں ان کے بھائی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے اور جو تینوں ہیں ان میں سے اہم تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں انہوں نے پھر جو زیادہ اہم تھا اس کا ذکر کر دیا اور اس میں بھی آگے عبداللہ بن عبداللہ کو فائدہ میسر آیا کہ یعنی ایک شخص کا تو کم از کم تائین جو ہے وہ ہو گیا ہے تو یہ وجہ تھی کہ انہوں نے خود سوال کر کے کہ جس طرح کوئی بات پچھلوں کے ریکارڈ میں نہیں ہوتی تو یعنی عظیم شخصیت اب اس میں یہ بھی فائدات ابھی ذکر ہو گیا نا حضرت عبداللہ بن عباس نے جو ذکر کیا کہ وہ حضرت علی بھی تھے تو پتہ چلا کہ اجلاس میں بھی موجود تھے تب ہی تو پھر ہاتھ پکڑنے کا بھی موقع ملا اس سے دوسروں کی نفی نہیں ہے لیکن خود ان کا موجود ہونا تو ثابت ہوا تو جب معاشرے میں یہ بات اس وقت بھی چل رہی تھی کہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندہ ہوتے ہوئے جب یہ کہا جا رہا تھا کہ حق تو ان کا تھا اور انہوں نے کیوں نہ جماعت کرائی تو اب یہ بیان میں غائب نہیں تھا تو یہ جدا ایک چیز تھی جس کا بیان کرنا ضروری تھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ واقعی موجود تھے اس وقت جب حضرت فضل بن عباس یا حضرت اسامہ کے لحاظ سے کوئی انکار نہیں تھا کوئی بات نہیں چل رہی تھی اس واسطے پھر ان کا ذکر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا اور یہ واضح کیا کہ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے یعنی یہ تو حکمتیں ہیں کہ امت کو انتخاب کا خود ثواب بھی مل جائے یہ عام امت نہیں خیر الامت ہے اور ید اللہ علی الجماع اور اس میں کی طرف سے یہ امت پر چھوڑا گیا تاکہ اہم ترین عمر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علی علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت خود حل کر لے اور یہ امت کی سرداری کا حصہ بنے کہ رب نے بلاوجہ سردار نہیں بنایا بلکہ امت کام ہی سرداروں والے کرتی ہے اچھا باس رضی اللہ تعالی عنہ کا عزاز برقرار رکھو اچھا جی بختصاص ہی بیدن وستمرار ہا لما لہو من السن والعموم وغیر ہما ایک تو ان کی عمر کا تقاضی تھا ایک ان کے چچہ ہونے کا لحاظ تھا تو فَلِذَلِكَ ذَكَرَتُ عَائِشَةُ مُسَمَّ سَرِحًا وَأَبْ هَمَتِ الرَّجُلَ الْآخَرِ اِذَا لَمْ يَكُنْ اَحَدُمَ مُلَازِمًا فِي جَمِئِ تُرُك وَلَا فِي مُعْزَمِهِ بِخِلَافِ الْعَبَاسِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوسری طرف لَمْ يَكُنْ اَحَدُهُمَا یعنی ایک ان میں سے سارے رستے میں نہیں تھے اور نہ ہی ایک اکثر رستے میں تھے کہ پھر اکثر کی وجہ سے ذکر کر دیتی اچھا جی وَفِي فَضِيلَةُ عَائشَةَ وَرُجْحَانُهَ عَلَى جَمِئِ ازْوَاجِ الْمَوْجُودَاتِ ذَلْكَ الْوَقْتِ یعنی جو ان کے حجرے کو پسند کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اچھا جی اب آگے ترجمت الباب ہے باب رخصہ فِي الْمَتَرِ وَالْعِلَّةِ اَن يُسَلِّيَ فِي رَحْلِهِ یہ بات اب پہلے گزر چکی ہے فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيْهٍ آندھی اور سردی کی رات کے لحاظ سے آگے حضرت اطبان بن مالک والی حدیث ہے اور یہاں یہ ہے کہ اطبان بن مالک اپنے قوم کی امامت کرتے تھے اس حالت میں کہ آپ نابینہ تھے یعنی نابینہ آخری عمر میں ہو گئے تھے وَانَوْ قَالَ لِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اِنَّا تَكُونُ ذُلْمَةُ وَسَّيْلُ وَآنَا رَجُلٌ دَرِيلُ الْبَسَرِ فَسَلِّي يَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فَقَالَ اَيْنَا تُحِبُّ اَنُوْ صَلِّي يَا فَأَشَارَ الْمَكَانٍ مِنَ الْبَيْتِ فَسَلَّ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تو دوسری جگہ یعنی سنن ابی دعود وغیرہ یعنی اسی سیاستہ کے لحاظ سے اس سے وہ پہلے کا پھر معاملہ ہوگا کہ چونکہ کچھ وقت نظر کمزور ہونے کے لحاظ سے بھی گزرا ٹائم اور پھر بلکل بند ہو گئی اس میں یعنی سوال کے اندر درمیان میں یہ موجود ہے کہ درمیان میں چیرنے پھارنے والے جانور بھی ہوتے ہیں حشرات الارض بھی ہوتے ہیں رات کا وقت ہوتا ہے اور مجھے پکڑ کے لانے والا لڑکا خادم ہر وقت مجسر نہیں ہوتا تو میں کیا گھر میں پڑھ لوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھنے کی اجازت نہ دی اچھا جی باب اب یہ بھی اس کو ایسے اپیس کو رت کرتا ہے کہ یہ جس وقت فرمایا تھا نا گھر میں پڑھو تو پھر بھی بندے آئے ہوئے تھے مسجد میں اور پھر بھی جماعت ہوئی تھی جبکہ انہوں نے ویسے ہی لاکب کر دیا تھا اچھا جی حضرت عبداللہ بن حریص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خاطبانہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زی ردغن بارش والے دن فَآمَرَ الْمُؤَزِّنَ لَمَّا بَالَغَهِيَّ لَسْسَلَا قَالَ قُلْ اَسْسَلَاةُ فِي الْرِحَالِ فَنَادَرَ بَعْدُمْ الْعَبَادِنْ فَكَنَّمْ أَنْكَرُوْ یعنی یہ جو بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ صحابہ تھے یا کچھ تابین ہوں گے تو انہوں نے اس پر انکار کیا کہ یہ کیا کہلوا رہے ہیں تو یہ بھی جو رائج تھی بات وہ اور تھی اس پر کرینا ہے فَقَالَكَ أَنَّكُمْ أَنْكَرْتُمْ هَذَا تو انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اس چیز کو عجیب سمجھا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اعلان کر دو گھروں میں پڑھ لیں اچھا جی اِنَّهَذَا فَعَلَهُ مَنْهُ وَخَيْرٌ مِّنِّي یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّهَا عَزَمَاتٌ وَإِنِّي كَرَحَتُمْ اُحْرِجَاكُمْ پیشے گزر چوئے کہ میں تمہیں حرج میں ڈالوں اچھا جی دوسرے میں قرِحْتُو آنو اُوَسِّمَاكُمْ فَتَجِئُونَ تَدُوسُونَ تِينَ الٰرُّوكَبِكُمْ یعنی یہ جہاں اعلان ہوا تھا وہاں کوئی گلیاں پکی نہیں تھی اور بارش اتنی تھی کہ گھٹنوں تک ٹک نہیں گھٹنوں تک کیچڑ میں دنس جانے کا احتمال تھا میں نے یہ ناپسند کیا کہ میں تمہیں گناہ میں ڈالوں یعنی اگر یہ اعلان نہ ہوگا تو پھر فَتَجِئُونَ آوگے تم یعنی جو نہیں آئے تو کیا ہوگا تَدُوسُونَ تِينَ الٰرُّوكَبِكُمْ گھٹنوں تک تم دنسے ہوئے ہوگے کیچڑ میں تو پھر تو یعنی مسائل آگئے کپڑوں کے لحاظے بھی بن جائیں گے تو یہ یعنی محدود مخصوص سی صورتحال تھی ایک مسجد کی نہ کہ اسے آڑ بنا کے پورے ملک کی مسجدیں اس پندرمی صدی میں بند کر دی جائیں کہ جہاں شاید کسی دور دراز علاقے میں کسی گاؤں میں یا بھی احتمال ہو کہ بارش زیادہ ہونے کے بعد گھٹنوں تک کیچڑ پہنچے اور اس میں امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں حَلْ يُسَلِّ الْإِمَامُ بِمَنْ حَذَرَا جماعت پھر بھی ہوئی اور لوگ پھر بھی آئے تو مسجدیں بند کرنے کا تو یہاں سے اسزلال ہی نہیں ہوتا یعنی شدید کیچڑ کے باوجود بھی لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کو پھر جماعت کرائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور جو ابھی تک نہیں پہنچے ہوئے تھے ان کے لحاظ سے کہا کہ تم گھروں میں پڑھو اور وہ صورتحال تھی مخصوص اتنا کیچڑ تھا اچھا جی سال تو ابا سعید یہ بھی چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جو ہے وہ مسئول عنہ کا ذکر نہیں ایک ہوتا ہے نا سائل دوسرا ہوتا ہے مسئول تیسرا ہے مسئول عنہ کہ سوال کس چیز کے بارے میں کیا یہ ذکر ہے سال تو سائل کا ذکر ہوا ابو سعید مسئول کا ذکر ہوا لیکن مسئول عنہ کا ذکر نہیں ہے تو دوسری جگہ کتاب الاتقاف کے اندر مسئول عنہ کا ذکر ہے وہ یہ ہے بادل آیا پکنے سے بجائے جاتا ہے ایسی صورتحال بھی نہیں تھی تو وہ پانی جو چھت میں آیا تو نیچے ٹپکا اور نیچے جو ہے وہ زمین تر ہو گئی اور ٹپکنے سے کیچڑ بن گئی اتنی کیچڑ کے ماتھا رکھیں تو ماتھے کو لگ جائے اچھا جی کہتے ہیں وَكَانَ مِن جَرِيدٍ نَخْلِ تو یہ دفعہ دخل مقدر ہے کہ بارش ہوئی تو پھر چھت کیوں ٹپکی تو اس کا انجواب دیا کہ چھت یہ ابھی اسی وقت جب پھر چھتیں دوسری بن چکی تھی جب نیسلے سے مسجد بنائی گئی تو اس وقت کہتے ہیں وَكَانَ مِن جَرِيدٍ نَخْلِ یہ خجور کی ٹہنیوں کی بنی ہوئی تھی اس لیے ٹپک پڑھی فَعُقِيمَتِ الصَّلَاةُ تو نماز قائم کی اب یہ فجر کی نماز فَرَعِتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سجدہ فرما رہے تھے پانی میں اور کیچڑ میں حَتَّى رَعِتُ اَسْرَتْ تِینِ فِي جَبْحَاتِهِ یہاں تک کہ جب سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا کہ مٹی نے حسنِ نبی میں پناہ لے رکھی تھی کہ اَسْرَتْ تِینِ فِي جَبْحَاتِهِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور پیشانی پر تین گیلی مٹی کے آثار موجود تھے تو یعنی وہاں جو لیلہ تلقدر کے لحاظ سے قرائن کا ذکر ہے کہ اس رات یعنی بارش ہوئی اور بارش کا یعنی کچھ نہ کچھ ہونا اس کو بھی باز نے کرینہ بنایا شبِ قدر کے تائین کے لحاظ سے اب یہاں پر یعنی آج لوگ ہم سارے جس میں شریک ہیں کہ کہتے ہیں کہ مساجد میں سہولتیں نہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں پڑ رہے تھے وہاں تو خجور کے پتوں کا مسلح بھی نیچے نہیں تھا تب ہی یہ نوبت آئی کہ این مٹی پہ سر رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو اب یعنی دنیا بھر میں دیکھا جائے کہ کون سی ایسی مسجد ہے کسی دیات میں بھی کہ جس کی یہ صورت ہو کہ بارش پر پانی اندر آتا ہو اور پھر اتنا بھی نہ ہو کہ اس کے اوپر کوئی نماز پڑھنے کے لیے صف کے اوپر کوئی صف ڈال کے خوشک کر لیا جائے یعنی اب تو اچھی اچھی دریاں پھر کالینیں اور اتنا احتمام اور ادھر یعنی اگر رب چاہتا تو جنت کے کالین آ جاتے لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیول پہ امت کو رکھا کہ بعد والوں کے لیے اگر جنت سے نہیں آئیں گے تو پھر وہ بہانہ بنائیں گے کہ ان کے لیے تو جنت سے آتے رہے وہ اس لیے زیالہ بندگی کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بنیاد پر یعنی یہ ساری صورتحال کا ذکر ملتا ہے مختلف حوالوں سے وہ فارسی میں بوریا ممنون خواب راحتش تاجے کسرا زیر پائے امتش یعنی اپنا تو طرز زندگی یہ تھا کہ کوئی گدہ کوئی بیڈ کوئی قیمتی کالین آرام کرنے کے لیے کوئی ایسا بستر نہیں تھا بوریا ممنون خواب راحتش یعنی بوریا بوری وہ جو پاٹسن کی ہے یعنی اس پر ہی آرام کر لیتے تھے لیکن امت کہاں تک پہنچی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے تاجے کسرا زیر پائے امتش کہ آپ کی امت کے پاؤں کے نیچے تو کسرا کا تاج آیا اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بوریا پر اکتفا کر لیا اچھا جی اذا حضر الطعام کھانا آ جائے وَعُقِيمَتِ الصَّلَا اور ادھر تکبیر ہو جائے وَقَانَ بْنُ عُمَرَ يَبْدَوْ بِلْعَشَىٰ یعنی ایسی صورت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا پہلے کھا لیتے تھے وَقَالَ عَبُدَرْدَ مِن فِقِهِ الْمَرْءِ اِقْبَالُهُ الْحَاجَتِهِ یعنی یہ بندے کے فقی ہونے کی علامت ہے کہ کوئی اس طرح کا جو کام ہے جس کی طرف توجہ ہوتی رہے گی وہ پہلے کر لے حَتَّى يُقْبِلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَقَلْبُهُ فَارِهُن یہاں تک کہ پھر نماز اس حالت میں پڑے کہ اس کا دل ہر خیال سے خالی ہو اچھا جی حتیحہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ جس وقت عشاء رکھ دیا جائے کھانا اور تکبیر ہو جائے تو فَبْدَو بِلْعَشَى تو پہلے کھانا کھالو اچھا جی آگے ہے اذا قُدِّمَ الْعَشَىٰو فَبْدَو بِهِ قَبْلَ ان تُسَلُّ سَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَلَا تَعْجَلُوْا اَنْ عَشَائِكُمْ کھانے سے اور کسی چیز کو مقدم نہ کرو اچھا جی اذا وَوْدِعَ اَشَاوْ اَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ السَّلَاةُ فَبْدَو بِالْعَشَائِ وَإِنَّهُ لَيَسْمَوْ قِرَعَاتِ الْإِمَامِ اچھا جی تو اس کا بھی یہ خاص پس منظر ہے یعنی یہ حکم مطلق نہیں کہ مسجد میں نماز کا ٹائم ہو اور امام صاحب حجرے میں کہیں کہ میں نے تو بخاری میں پڑا ہوا ہے کہ کھانا جو ہے وہ پہلے کھانا چاہیے تو بابیں سارے جو ہیں وہ در کھوڑ کھوڑ کرتے رہے ہیں کہ امام صاحب کدھر گئے ہیں کیوں نہیں آ رہے اچھا جی تو اس کا پس منظر خاص ہے یعنی اس کو سامنے رکھ کے تو پھر اس عدیس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ زمانہ کے جب تین ٹائم کھانے کو نہیں ملتا تھا اور نہ ہی پیٹ بھر کے کھانے کو ملتا تھا دو چار خجوریں ملتی تھی اور صورتحال اب یہ ہے کہ یعنی بندے کو چکر آ رہے ہیں بھوک کے وجہ سے تو اب جو ہے اس کے لیے ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے تاکہ صحیح ٹھک کے نماز پڑھ سکے اور پھر بھی یہ بھی ملہوز ہے کہ وہ ایسی نماز پڑھنے والا ہے کہ جب دل فارغ ہو اور وہ نماز اس طرح پڑھتا ہے اور اب بھوک کی وجہ سے صورتحال عجیب ہو چکی ہے اور اگر وہ ویسے بھی کھا کے بھی تو اس نے بھولنا ہے اپنے معاملات میں اور پھر بھی اس کا دل فارغ نہیں ہونا پھر بھی اس نے سوچنا ہے کہ بھی چاہ پینی ہے بعد میں بھی تو پھر اس کے لیے کھانا مقدم کرنے کی جو وجہ تھی وہ تو فوت ہو گئی اور اس میں یہ بھی ہے کہ مثلاً طویل سفر کر کے پہنچے ہیں جہاد سے واپس اور جس طرح وہ نماز والا یعنی نیند والا مسئلہ ہے کہ جب نیند جو ہے وہ اس حد تک غالب ہے کہ پتہ نہیں چل رہا فاتح پڑتے وقت بھی آنکھیں بند ہیں وہ گر رہا ہے تو پہلے سو لے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی اس کو نیند آئی ہو کہا کہ میں نے تو پہلے سونا ہے اٹھ کے بعد میں یعنی وہ نیند جو تھی وہ اور تراکی تھی اور یہ یعنی جو کسیر النوم پہلے ہی ہے تو اس کو پھر نیند کی چھٹی دینا یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا تو اس بنیاد پر یعنی احادیث کا پس منظر ہے اب اس حدیث کو پڑھ کے فوراں ساڑھے چودہ صدیوں کا سفر تیہ کر کے آگے نکل آنا تو یہ حدیث سے انصاف نہیں ہے یعنی اس میں پہلے اس وقت کے حالات کو معمولات کو اور کھانے کی کیفیات کو سامنے رکھ کے پھر آگے یعنی کہیں اس حدیث سے یا اس طرح کی حدیث سے کوئی اپنی سستی کی چھٹی نہ بنا لے اور اس سے غلط جو ہے وہ مطلب نہ نکالے اس واسطے شرح سننہ کے اندر اس حدیث کی حکمت اور فرصفہ بیان کیا گیا اَلْ اَبْتِدَعُوا بِالتَّعَامِ اِنَّمَا هُوَا فِي مَا اِذَا كَانَتْ نَفْسُهُ شَدِيدَتَتْ تَوْقَانِ اِلَتْتَعَامِ کھانا کھانے کی یعنی کتنے دنوں کا شاید بھوکا ہے اور سکت نہیں اس میں کہ کھڑا ہو تو اسلام نے اس کو اجازت دی ہے تو اس اجازت کو آگے غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی صورتحال نہ بھی ہو اور کہہ کے حدیث میں آیا کہ جب نواز کا وقت اور ادھر کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھانا چاہیے یا یعنی جس طرح مدارس میں اب کوئی کہے کہ فلان فلان تم کیوں نہیں نماز میں شریک ہوئے جماعت ہو رہی تھی اب انہیں اپنے کمروں میں کھانا کھانا دو ہم تو حدیث پر عمل کر رہے تھے تو یہ یعنی اس طرح جائز نہیں ہے وَهُوَ عَلَى كُلْدِ خِئِ اللَّهُمْ اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوْلِ عَافِيَتِكَ وَفَجَعَةِ نَكْبَتِكَ جمیعِ سَاخَا دِكَ یا اللہ بیماروں کو شفاء آتا فرما محمد رمضان کو شفاء کامل آجل آتا فرما سب کے حال پر رہیں فرما حالد محترم کو شفاء کامل آجل آتا فرما مولانا محمد عبد جلالی صاحب کفر دوس میں بلند مقام آتا فرما تمام طلباء کو اپنی علمی منزل پانے کی توفیق آتا فرما اشترل اللہ تعالیٰ علیہ حبیبی خیر خلقی سیمنا ورنا محمد